اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئی ہوپ بہلکل ٹھیک ہوں گے نوش کچن روٹین چینل پہ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں یہ میں اور میرے دونوں بیٹے ہم گروشری لینے ہائی پر پینڈا آئے ہوئے تھے جو ہماری سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے آج میں اپنی سناک اور دینر روٹین لے کے آئیں جس میں کچھ چیزیں ایڈوانس میں ویک کے لیے مرینیٹ کر کے رکھتوں گی اور کچھ میں چیزیں کھانے کے لیے بناوں گی اور سب سے پہلے جو مرینیٹ کر کے فریز کرنا ہے وہ ہے کوفتہ کری سالٹ اپنی مرضی سے ڈال لیں چیلی فلیکس جو ہیں وہ 1 ٹیبل سپون ہے اس کے علاوہ حلدی 1.5 ٹی سپون اور کیومن پاودر 1 ٹی سپون اور گرم مسالہ بھی 1 ٹی سپون کالی میچ کا پاودر 1 ٹی سپون اور 2 ٹی بل سپون دھنیا ایک بڑی سی ہری میچ اور جو دہی ہے وہ بھی آپ نے دور ٹیبل سپون لینے ہے اس کے علاوہ جو میں نے کیمہ لیا ہے وہ ہے 500 گرمز تو اب سارٹ کرتے ہیں اس میں جنجر و گالک پیسٹ بھی جائے گا میرے پاس فروزن پڑا ہوا ہے اور جنجر پیسٹ 1 ٹی سپون اور گرلک پیسٹ جو ہے وہ بھی 1 ٹی سپون دھنیا کو میں چاپ کر رہی ہوں مرچوں کو میں کٹ لوں گی مرچ کو اور پھر اس کے بعد چاپر میں ڈال کے چاپ کر لوں گی آپ لوگ اکثر پوچھ رہے تھے کیونکہ میں نے اپنے ولاغ میں کہا تھا کہ یہ جوپر بہت فضول ہے تو بیسیکلی یہ کیمہ بنانے کے لئے یوز ہوتا بھی نہیں ہے یہ میرے پاس ہے کین ووڈ کین ووڈ کا ہے میرے پاس لیکن میں اس سے کیمہ پیسنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں تو وہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے گرینڈر ہونا چاہئے اس لئے مجھے اس پر غصہ بھی آتا ہے لیکن آپ کو پتہ یہ جو کنٹری ہے اس کی جو سیچویشن ہے تو کوئی پتہ نہیں کب آپ کو سارا سمان لے کے جانا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ پریفر کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیزیں نہ خریدیں جو یہاں پہ پھر آپ سل نہیں کر سکیں گے تو یہ کیمہ پہلے میں نے کیا کیا تھا کہ دہی میں دھنیا وغیرہ میٹچیں ڈال کے میں نے ان کو تھوڑا سا کر لیا تھا کورسلی گرائنڈ کر لیا تھا پھر کیمہ ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے چوپر میں یہ پرابلم آتا ہے سب اکٹھا ڈال دوں تو وہ سب کو چوپ نہیں کر پاتا ہے اور یہ مشاری جو ہے آج کل ماما کا بیک بھی شولڈر پر ڈال کے پھرتا ہے اور ماما کی طرح کھانا بھی بناتا ہے بہت اچھی کوکنگ کر لیتا ہے ماستر شیف ہے یہ اور اس کا بھائیا اس کو کھانا ڈال کے دے رہا ہے کہ اس کو پکاؤ اب میں اس کو چوپ کر لوں گی سارا جو مسالہ ہے اور پھر اس کو میں اوور نائٹ فریج میں رکھتوں گے اور نیکس ڈے میں اس کے کوفتے بنا لوں گی اگر آپ کو لگے کہ مسالہ تھوڑ دھیلا ہے تو آپ اس میں کرمز اور بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ریڈی ہو گیا بہت اچھی سے خوشبو ہوا رہی تھی اچھا جی شامی کباب بنانے لگی ہوں چکن کے اس کے لیے دو میڈیم سائز کے حالو دو پیاز جنجر اور گارلک پیش وہ ایک ایک ٹیبل سپون دلے گی اور ٹو ٹیبل سپون دھنیا ہوگا اور مرچ ہوگی دو ہری مرچیں نمک گرم مسالہ زیرا پاودر ایک ایک ٹیبل سپون ہے اور ہلتی جو ہے وہ ایک ٹی سپون ہے اب مشاری اس وقت میری گود میں ہے تو ایک ہاتھ سے کام ہو رہا ہے ویڈیو تھوڑی فاس فارورڈ موڈ پہ ہوتی ہے تو آپ دیکھے گا کہ جب مشاری میری گود میں نہیں ہوگا تو یہی فاس فارورڈ موڈ کتنا فاس لگے گا آپ کو لیکن کام نہیں رکھ سکتا کچھن کا کام تو آپ کو پتہ ہے چلتا رہتا ہے ان سب چیزوں کو بیسکلی میں پریشر ککر میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں میری سپیڈ آپ دو رو ہاتھوں سے آئیوش ریال لائف میں بھی ایسے فاس فارورڈ کر سکتے ہوتے تو جلدی جلدی کام ہو جاتا کیما میں نے ون تھاؤزن گرامز لیا ہے دو پیکٹ یہ ایٹھ ہنڈرڈ گرامز ہے ویسے لیکن اس میں ففٹین پرسنٹ ایکسٹرا مل رہا تو سمجھیں کلو ہو گیا آپ کو میں ہاف کیجی کی ریسیپی دوں گی فرس ٹائم مگر آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا بنائیں اور اس میں میں چنے کی ڈال ڈالی ہے اور ساتھ میں ساری چیزیں ڈال کے تو میں اس کو پریشر دے لوں گی میں نے اس میں تقریباً ایک کپ جو ہے وہ ڈال کا ڈالا ہے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی کیونکہ یہ جب سب کیمہ ساتھ میں ہوتا تو لمس بن جاتی ہیں اس کی اور یہ دیکھیں پریشر دینے کے بعد کافی حد تک یہ پانی درائی ہو گیا ہے اور مزید میں اس کو سکھاتی جاؤں گی اچھی طرح سے جب تک کہ یہ سٹکی سا نہ ہو جائے یہ دیکھیں گل گیا ہے میں نے اس کو دس منٹ پریشر دی اب میں بنانے لگی ہوں پلاؤ اور پلاؤ کے لیے میں اپنے جو ہول سپائسز ہیں وہ نکال رہی ہوں میں نے اس طرح سے ایک کلپ لگا کے تو سارے رکھے ہیں وہیں ایک ہی جگہ پہ تو مجھے بہت آسان ہو جاتا ہے ہر کنٹینر کھولنا نہیں پڑتا دو کڑی پتہ لیے ہیں پھر میں نے اس میں بڑی کالی مرچ لی ہے اور اس کے علاوہ میں اب اس میں لے رہی ہوں بادیان کے پھول آئی تنگ ڈالے ہیں اور کالی مرچیں ڈال رہی ہوں یہ سب آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں پلاؤ کی ریسیپی تو سب کو آتی ہے لونگ ہیں وہ بھی ڈال رہی ہوں جو چھوٹے بول میں ڈال رہی ہوں چیزیں وہ باد میں فرائے کرنے کے لیے ہیں یہ ہری الائچی ہے اور یہ ہے سینمن دارچینی جلدی جلدی ان کو میں پھلکا کے اب واپس رکھ رہی ہوں اور ڈن اب اس میں میں ڈال رہی ہوں زیرہ اور اس میں میں ڈال لوں گی یہاں پہ جو سپائسیز ہاں یہ ہرا دھنیا بھی ہے کافی سارا یہ میں ڈالتی ہوں اس سے فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اب میں نے نہیں کیونکہ اتنے سارے کام شروع کیے ہوئے تھے اور مشاری کافی تنگ کر رہا تھا تو میں بلکل بھول گئی کہ میں نے اس میں پیاز اور لسن اور جنجر ڈالنا تھا اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے میں یکنی بنا رہی ہوں پلاو کے لئے لیکن میں بھول گئی آپ ضرور ڈالیے گا اور اب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں اور بس میں اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی یہاں پہ چھولے پہ رکھتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ مشی کچن میں آتا ہے میں سب کام چھوڑ کے واپس بھاگتی ہوں اب ہو گیا ہے بیچ میں سناکس کا ٹائم اور دنر سے پہلے میں سناکس بنا لوں ایپل ڈالنٹس بنا رہی ہوں آج کل ایپلز جو ہیں وہ میرے گھر میں بچوں نے کھانے چھوڑے ہوئے ہیں مشاری تو تھوڑا بگر کھا لیتا ہے تہام ہی نہیں کھاتا تو یہ ڈالنٹس کی فارم میں کافی مزے سے کھا لیتا ہے بیٹھ کے تو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے لیا ہے اس میں میدہ میدہ ہے وان کپ اور اس کو میں اچھے سے چھاند لوں گی یہاں پہ بلکل بھی میدہ آٹا وغیرہ میں کیڑے نہیں ہوتے لیکن ایک وہم جو ہے اس کی ویدہ سے بیٹھ یہی ہے کہ اس کو چھاند لیا جائے اور بیکنگ پاودر ون ٹی سپون پلیز میشننگ سپونز اور میشننگ کپس یوز کریں تو آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا آم سپونز یوز کریں گے تو وہ ایفیکٹ نہیں آئے گا اب اس میں سینمن پاودر جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور سالٹ میں بلکل پنچ جتنا سالٹ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اور ان سب چیزوں کو میں چھان لوں گی سالٹ تو آپ کو پتہ نہیں چھانا جاتا لیکن اس میں بھی موٹے موٹے کوئی پتھر سائی ٹائپ سے ہوتے ہیں کلم پور ہوئے تو وہ توڑ کے باقی ڈال لیں اب اس کو ڈرائے مکچر کو آپ اچھے سے مکس کر لیں اور اس میں ملک چاہے گا ون تھرڈ آف کپ اور ایک انڈا اور تین ٹی سپون اس میں جائیں گے جو بٹر ملک ہوتی ہے دہی میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے تھک سی اس کی جو ہے لیکوڈ بنا لیں اور وہ تین ٹی بل سپون آپ اس میں ڈال دیں اور آئی ٹھنک چینی میرے سے میس ہوگی ریکارڈنگ میں اس میں جو ڈرائے مکچر ہے اس میں آپ نے چینی بھی ڈالنی ہے اور چینی جائے گی تقریبا ون تھرڈ آف کپ ان کو اچھے سے مکس کر کے میں اس میں ملک ڈال لیا ہے اور کم ڈالنا بہتر ہے زیادہ ڈالیں گے تو بہت لیکوڈ ہو جائے گا ون تھرڈ ڈال کے دیکھیں پھر ضرورت پڑے تو اور ڈالیں اب یہ ایپل جو میشاری نے جگہ جگہ سے کھایا ہوگا ہے اس کو میں پیل کر رہی ہوں اور اس کے میں سلائسز بنا لوں گی اور اس کو کور کرنے آپ نے کورر ہے تو پورا ایپل کور ہو جائے گا نہیں کہ اس طرح میں ہی کٹ لیں چوری سے کوکی کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ڈانٹ ٹائپ کے رنگز بنا لیں زیادہ موٹے نہیں بنائیں بس پتلے پتلے سے بنائیں بہت ہی بہت مزید کی ڈیزرٹ بنتی ہے سناک ٹائپ بچے کھا لیتے ہیں شوق سے اور ہم چائے کے ساتھ انجوائے کر لیتے ہیں یہ گرین والے جو ہیں گرانی سمیت ایپلز ہوتے ہیں جو اوریجنل ریسپی جہاں سے میں نے لی تھی وہ گرین ایپلز کے ساتھ تھی لیکن مجھے ریڈ ایپلز کے ساتھ اچھے لگتے ہیں گرین زیادہ کھٹے سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اتنا ٹھیک ہونا چاہیے کہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے اور جب بھی اس کو آپ ڈالیں تو لیکوڈ بن کے اتر نہ جائے سارا تو یہ دیکھیں یہ میں ڈال رہی ہوں اس طرح کوٹ کر کے اور فلیم میں نے بالکل میڈیم رکھا ہے نہ زیادہ ہائی ہے نہ لو ہے بس اس طرح سے آپ نے فرائے کرنا ہے کہ سینٹر سے ایپلز سوفٹ ہو جائے اگر کرنچی سا ہوگا تو وہ مزہ نہیں دے گا جو سوفٹ کریمی ایپل جو ہے وہ آپ کو دے گا بسیکلی اس کو فرائے کرنے کا مقصد یہ ہے ہلکی آگ پہ کہ یہ اندر تک جو ہے نا سوفٹ ہو جائے اور ایسی ہی لگتا ہے کہ کوئی سوس ٹائپ ہے جو آپ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر آیا اور کٹی پیاری سی شیپ آئی ہے اسی طرح سے کر کے میں یہ ایپلز فرائے کر لوں گی اور جب یہ گرم گرم ہوں گے تو ان کو ٹیشو پہ آپ نے رکھ کے ان کا آئل ایبزورب کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے شگر کی کوٹنگ کرنی ہے تاکہ بہت زیادہ کوٹنگ نہ ہو جائے اور یہ ہے شام کی چائے اور ویکنڈ ہے اور پارٹی نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا تو بس ہم چائے کے ساتھ ابھی سے انجوائی کرنے لگے ہیں تیہامی جو ہے میرا ٹیس ٹیسٹر ہے وہ بتائے گا کہ اس کو کیسا لگا ہے اور اس کو ابھی تھمزہ پائے گا ابھی آئے گا ابھی آئے گا یہی اور ایون مشاری بھی شوق سے کھا رہا ہے مشاری تو ماشاللہ ہر چیز ٹرائے کرنا چاہتا ہے یہ لگ بات ہے کہ بعد میں فورم پکی ہو جاتا ہے ہم یہ شام کی چائے انجوائی کر رہے ہیں اور تاکہ کھانا جو ہے ڈینر اس وقت تک آرام سے سب کا ٹائم گزر جائے ہیلڈی بھی ہیں اور مزے کے بھی ہیں آپ چاہیں تو شگر سکپ کر سکتے ہیں میدے کی جگہ آٹا یوز کر سکتے ہیں مطلب ویرییشنز کر سکتے ہیں لیکن یہ میری اوریجنل آثینٹک مزیدار قسم کی ریسپی ہے اچھا جی بیک ٹو دو کچن اب میں یہ جو سارے چکن کے پیسز ہیں یہ یکنی میں سے نکال رہی ہوں اور پھر ان کو میں ہلکا سا فرائے کر لوں گی جو یکنی ہے وہ میں نے میشہ کر کے ڈالی تھی تین کپ چاول بناوں گی اور اس کے لئے چھے کپ پانی تھا جو میں نے یکنی میں ڈالا تھا اور یہاں پہ میں فرائے کر رہی ہوں آئل میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا اسی میں باقی چاول بنیں گے اور بس اس کا مویسچر سیل کرنے کے لئے سے اوپر سے ہلکا سا فرائے کر لیا اور اب میں اس کو نکال لوں گی اب اس میں میں نے ڈال دیا ایک چھوٹی چی پیاز اور جو میں نے چھوٹے سے بول میں رکھی تھی جو ڈرائی سپائسز ہول سپائسز وہ میں اس میں ڈال دی ہیں اور نارمل سے فلیم پہ میں اس کو فرائے کروں گی جب تک کہ پیاز گولڈن براؤن ہوں گے تو یہ جو ہول سپائسز ہیں یہ بھی اروما ریلیس کریں گی اور اس طرح سے چاول بہت تیستی بنتے ہیں اور ایرومیٹک ٹائپ کی ڈش بنتی ہے اس ٹائم پہ میں جنجر بھی ڈال رہی ہیں نارمل ہی میں ڈرک یہاں پہ نہیں ڈالتی ہوں اور اب اس لئے ڈال ہے کیونکہ یقنی میں بھی ڈرک نہیں تھا اب یہ براؤن ہو گیا ہے اور میں ساری کی ساری جو یقنی ہیں وہ میں اس میں ڈال دوں گی اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ پیاز جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور اس کا جو کلر ہے وہ یقنی میں آ جائے اچھی سے یہ بوائل ہو رہا ہے اور اب میں نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ اور دھنیا پاوڈر اور یہ چکن میں نے ڈال دیا ہے اور رائس میں جو تین کپ تھے میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اور آدھا تقریباً ٹی سپون آپ اس میں وینگر ڈال لیں تو پھر چاول ٹوپتے نہیں ہیں بہت کھر کے بنتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو میڈیم آگ پہ پکایا ہے پانی ایبزورب ہو رہا ہے اس کا جب اچھے سے ایبزورب ہو جائے گا پھر دم دے دوں گی تھوڑے سی کالی مرش میں نے ڈال دیا اور ہری مرش جو ہے وہ ڈال دیا اور اب دم لکھا دیا ہے اب یہ ہے جی فروٹ ساوس میرے پاس بہت ساری سٹرابیریز اور تھوڑے سی گریپس پڑے ہوئے تھے کالی والے جو انگور ہوتے ہیں بلیک گریپس تو میں نے کہہ کیا کہ ان کو چنکس بنا کے فریز کر لیا میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بیٹا آج کل فروٹ نہیں کھا رہا تھے ہامی تو چیزیں بچ رہی ہیں تو میں نے اسے فریز کر لیا تھا اور چنکس بنا کے میں نے اس میں اپنی بس مرضی سے ایڈجسٹ کر کے چینی ڈال لیں اور اس کو بس آپ پکا لیں تو سٹرابیری جو ہے جب گل جاتی ہے تو خود ہی وہ ساوس میں کنورٹ ہوتی جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی مزیدار قسم کی ساوس ہے اور یہ کھٹی میٹی سی بہت فلیور فل ساوس ہوتی ہے اور جو ڈونرز بنایا تھے ان کے اوپر تو بہت مزیقی لگتی ہے اور اس کے علاوہ آپ بریڈ پر ڈال کے کھا سکتے ہیں آپ ٹوٹیا چپس بنا کے ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں مطلب limitless options ہیں آپ آئسکرین کے اوپر ڈال سکتے ہیں آپ کیک کی فیلنگ بنا سکتے ہیں جو کپکیس ہوتے ہیں ان کی فیلنگ بنا سکتے ہیں سب کچھ میں آپ کو سکھاؤں گی بہت مزے مزے کی کوکنگ اور بیکنگ کرنے کا مجھے شوق ہے تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کے چلوں گی اب اس کو میں رکھ رہی ہوں ایک بول میں ڈال کے ابھی تو یہ گرم ہے تو اس کو جسٹ میں فریج میں رکھوں گی اور جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی فریج میں رکھ کے باقی ساری فریز کر دوں گی جتنی سے ضرورت ہوگی اتنی نکال دی رہوں گی یہ آپ up to one month اس کو فریز کر سکتے ہیں جیسے کسی بھی چیز کو ہم کر لیتے ہیں آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اب کوشش کر رہی ہوں کہ اسی میں میں شامی کباب نہیں ہو رہے ہیں تو تنگ آکے میں نے لے لیا ہے اپنا ہینڈ کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیا مش کر لیا اور ابھی تک لیکن میں چاپر نہ تو لیا ہے پروبیبلی لوں گی بھی نہیں خیر اگر یہ اچھی طرح سے منس ہو جاتا تو بہت یونی فارم قسم کا اس کے ٹیکچر آتا لیکن چلیں کوئی بات نہیں کہیں کہ یہ تھوڑی تھوڑی سی ڈال رہ گئی ہے تو اب اس کے میں کباب بنا لوں تاکہ پلاو کے ساتھ ہم لوگ کھا سکیں ابھی مشاری سو رہا تھا اور اب اٹھ کیا ہے آپ بھی ولوگنگ کر لو تینک یو جلدی جلدی سے کباب تیار ہو رہے ہیں اور کچھ میں ایکسٹرا بنا رہی ہوں کیونکہ شہزاد سینڈوچ لے کے جائیں گے آفس اور تہامی کو بھی دوں گی سینڈوچ بنا کے اب آتی ہے جی چٹنی ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ جو دہی کا رہتا ہوتا ہے منٹ رہتا ہوتا ہے وہ کتنا اچھا رہتا ہے پلاو کے ساتھ لیکن آپ نے دیکھا ہے ڈونٹس بناتے ہوئے میرے پاس یوگرٹ ختم ہو گیا تھا اور مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہوا خیر تو پھر آلٹرنیٹ سولوشنز ہم وائبز کے پاس ہر وقت ہوتے ہیں کچن کوئنز ہوتی ہیں ہم کوئی مزاق نہیں ہے خیر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہوئی ہے اور میں نے ٹوماٹر ڈالیں بس تھوڑے سے اور اس میں میں پودینہ ڈال رہی ہوں اور دھنیا ڈال رہی ہوں اور ان کو میں واش کرلوں گے اچھے سے اور ساتھ میں اس میں جائے گی ہری میچ یہ میں نے کر لیا ہے واش اور ہر ایمیج بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ میں نمک ڈال دیا ہے اب یہ جب اچھے سے گرائنڈ ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ڈالوں گی یہ زیرا پاورڈر تھوڑا سا بس ٹیسٹ کے اکورڈنگلی یہ میں نے کباب بنا کے نکال لیا ہے اور جو کل کے سینڈوچز میں نے نیکس ڈے بنانے ہیں اس کے لئے بھی کباب میں نے ابھی سے اس لئے فرائے کر لیا ہے کہ ایٹ ٹائمز مشاری صبح صبح اٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے کام کچن کے زیادہ کرنے نہیں دیتا تو جسٹ میں نے سینڈوچز جو ہیں وہ اسیمبل کرنے ہوں گے اور رائز بھی اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے شہزاد نے اس پر ڈال ڈال دی تھی یہ کل ڈال میں نے بنائی رہی تھی اور یہ ہے شامی کباب اور یہ ساتھ میں چٹنی ہے جو کہ بہت شوق سے یہاں پر سعودیہ میں ہر طرح کے رائز کے ساتھ کھائی جاتی ہے ہم تو انجوائے کرنے لگے ہیں اپنا ڈینر اور سب سے پہلے میں چکن جو ہے وہ اس کو سپریٹ کر لیتی ہوں مجھے بہت مزا آتا ہے اس طرح سے ڈی بون کر کے پھر میں مسے سے کھاتی ہوں اور شہزاد کا مور نہیں تھا سیلڈ لینے کا تو میں نے صرف کھیرے کاٹ کپنے لیے رکھ لیے تھے شہزاد نے تو وہ بھی نہیں کھانے تھے مشاری اور ارتحامی جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور تیہامی نے کافی سارے ڈونرز کھا لیا تھے تو اٹھا بہت نہیں لگوی تھی میں نے کہا کوئی بات نہیں ویکنڈ ہے تھوڑا لیکھ کھا لیا تھا اور یہ نیچ دیک کی ویڈیو ہے اور ڈونرز کے ساتھ ہم دک انجوئے کریں کچھ تو ایک دن پہلے کے بھی پڑھے گئے تھے کچھ میں نے ساتھ میں اور فرائے کر لیا اب مامی دے دو چلا دے دو دے دو دے دو آگے ہو کے نہیں مانگے نہیں نہیں آگے ہو کے نہیں مرشو دے دو آن آن دے دو یہ کیوں گا رہا ہے یہ سازید کرنے کا طریقہ ہوتا ابھی جس سار ٹاک لگ رہا ہے دے دو دے دو بابا کو دے دو لوشن بابا کو لوشن دے دو دے دو اور یہ جو میں نے کل بنایا تھے کوفتا کا جو میٹیریل تھا اس کو میں میٹ بالز کی شیپ میں بنا رہی ہوں اور یہ بنا کے میں فریز کر دوں گی ان کو میں کور نہیں کروں گی کیونکہ اسے پھر پریس ہو جائیں گے تو جس بنا بنا کے بس آئی بال کر رہی ہوں کہ ایک ہی سائز کے ہو جائیں تھوڑا سے میں نے آئیل رکھا ہوئے کہ اگر سٹکی ہو جائیں تو میں آئیل ہینڈز پہ لگا کے تو ان کو میں شیپ دے رہی ہوں یہ تقریباً ٹویلو سے ٹھرٹین آئی تنک میٹ بالز بن گئے ہیں اور یہ ایک دفعہ کا کھانا بنانے کے لئے بلکل ٹھیک ہے اور شامی کباب بھی میں بنا رہی ہوں اور آپ اس کو مٹن یا بیف کے قیمہ سے بنا سکتے ہیں لیکن اس میں پھر آپ آلو نہیں ڈالیں گے آلو صرف چکن کے لئے اس کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ جو ٹرے ہے یہ میرے پاس پیپر پلیٹس ہیں اور ان کے اوپر میں ویکس پیپر یا جس کو بٹر پیپر بھی کہتے ہیں وہ رکھ کے میں ان کو فریز کرتی ہوں تو یہ جو ہے یہ سٹک بھی نہیں کرتا کسی بھی میٹیریل سے اور ایزی لی جو ہے وہ آپ اس میں سے کباب بغیرہ نکال سکتے ہیں تو سارے کباب آلموست ریڈی ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر پھر میں ان کو ایک جو پولیتین بیگ ہوتا ہے اس میں کور کر کے تو میں فریزر میں رکھتوں گی اور یہ دن ہو گیا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو آج کے اچھی لگی ہے اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپیز کیسی لگی ہیں اور اگر دل کرے تو دل کرے تو ٹرائے بھی ضرور کریں اور اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو مین کرتی ہوں اپنا خیال رکھے گا دعوی میں آج رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ